اردو صفحہ کو سبسکرائب کیجئے اور آنے والی ہر نئی ویڈیو کے لیے یہ گھنٹی تباری ہے آپ ایسا کریں کہ دروازے کے ساتھ لگے ہوئے سوچ بورٹ کے نجلے حصے میں ایک سرخ بٹن ہے اسے تین بار پریس کر کے تھوڑی دیر لمحے کا وقفہ دے کے پھر دوبارہ پریس کریں تو دروازہ کھل جائے گا اور میں خود آ کر اسے بچا لوں گا رابرٹ نے تیس لہجے میں کہا سوری مسٹر رابرٹ جب تک آرڈرے ٹھیک نہیں ہوتا میں کسی چیز کو ہاتھ نہ لگاؤں گا ویری سوری سفدن نے بڑے سنت لہجے میں کہا اور ساتھ ہی رسی ورک دیا عمران کی حالت خراب ہوتی جا رہی ہے وہ مر رہا ہے اچانک بلیک سیرو نے پری طرح چیکھتے ہوئے کہا اور وہ سب بجلی کسی تیزی سے مڑ کر عمران کے بیٹھ کے گرد پہنچ گئے واقعی عمران کے چہرے پر نلاہٹ تیزی سے پھیلتی جا رہی تھی کیا ہوا کیا ہوا آمیر سب نے بچین لہجے میں موچھا معلوم نہیں اچانک اس کی نبس ٹوبنے لگی ہے بلیک سیرو نے بری طرح پریشان ہوتے ہوئے کہا اور پھر جلدی سے اس نے میڈیکل باکس کی تلاشی لینی شروع کر دی اسے آکسیجن کی ضرورت ہے اور فوری آکسیجن کی آکسیجن کے خون میں کمی ہو گئی ہے بلیک سیرو نے باکس کو بری طرح اُلٹتے پلٹتے ہوئے کہا اور پھر اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی ٹیوب آگئی یہ بڑا سا کیپسول تھا جس کے اندر سنہری مائل مادہ بھرا ہوا تھا اس نے جلدی سے بیڑ کی پٹی سے اس کا سر توڑا اور محلول کو امران کی نا کے نتروں میں ٹپکانا شروع کر دیا یہ آکسیجن سیل ہے کم از کم وقتی طور پر بچا ہو سکتا ہے بلیک سیرو نے کہا کیپسول خالی ہوتے ہی اس نے اسے پھینک دیا امران کے چہرے پر پھیننے والی نلاہت واقعی اب کم ہونا شروع ہو گئی تھی کاش رابرٹ گتاری نہ کرتا تو زیرو پوائنٹ میں ایک کافی بڑے اور جدید ہسپتال اور ڈاکٹر موجود ہیں آرڈرے نے افسوس پرے لہجے میں کہا آمیر صاحب آپ ہٹے میں ایک طریقہ آزماتا ہوں اچانک کیپٹن شکیل نے کہا کیسا طریقہ بلیک سیرو نے چونکر پوچھا آپ ہٹیں تو سہی کیپٹن شکیل نے انتہائی سخت لہجے میں کہا اور بلیک سیرو کرسی سے ہٹ کیا کیپٹن شکیل جلدی سے کرسی پر بیٹھا اس نے چلدی سے امران کے دونوں بازوں پکڑ کر انہیں اس کے سر سے انچا کر کے پیچھے کی طرف رکھ دیا اس طرح امران کا سینہ ہلکا سا باہر کو پر آیا کیپٹن شکیل نے جھک کر امران کے ایک نتھرے کو انگلی سے بند کیا اور دوسرے نتھرے پر اپنا مو رکھ کر زور سے پھونک ماری اور سر کو پیچھے ہٹا لیا پھر دوسری پھونک ماری اور بار بار ایسا کرتا جا رہا تھا اور ہر بار وہ نتھرہ بدل دینا ایک نتھرہ بند کرتا دوسرے میں پھونک مارتا باقی ساتھی خاموش کھڑے یہ سب دیکھ رہے تھے کیپٹن شکیل مسلسل یہ عمل دو رہائے چلا جا رہا تھا پھر اس کے ساتھیوں کے چہرے مسرس سے کھل اٹھے کیونکہ کیپٹن شکیل اس عمل کا مصور نتیجہ نکلنا شروع ہو گیا امران کے چہرے پر آہستہ آہستہ زندگی کی سرخی ابرنا شروع ہو گئی آمیر بیٹ کے سرحانے امران کے نفس پکڑے ایک کھڑا تھا اوہ حیرت انگیس انتہائی حیرت انگیس امران ٹھیک اب کی حالت امران کی ٹھیک ہوتی جا رہی ہے وہ خطرے سے باہر آ رہا ہے بلیک سیرو نے مسرس بھرے لہچے میں کہا اور سفتر و باقی ساتھیوں کو واقعی جو محسوس ہوا جیسے وہ خود موت کے موز سے باہر آ رہے ہوں ان کے ڈوپتے ہوئے دل واقعی ابرنے لگ گئے تھے کیپٹن شکیل مسلسل اپنا عمر جاری رکھے ہوئے تھا اور تھوڑی دیرے بعد امران نے آنکھیں کھول دی گوز کی آنکھوں میں شعور کی چمک موجود نہ تھی لیکن زندگی کی چمک بہرحال موجود تھی اس کے ساتھ ہی کیپٹن شکیل نے عملے موقوف کر دیا اب وہ بے اختیار لمبے لمبے سانس لے رہا تھا ویری گوڈ امران اب خطرے سے باہر ہو گیا ہے یہ بچ گیا ہے بلیک زیرو نے مسرس بھرے لہجے میں کہا اسی لمبے انٹر کوم سے سیٹی کی آواز سنائی دینے لگی اس بار آرڈرے نے آگے بڑھ کر خود ہی رسیور اٹھا لیا ییس آرڈرے سپیکنگ آرڈرے کا لہجہ سر تھا آرڈرے تمہیں کیا ہو گیا تھا تم ابھی تک باہر نہیں آئے ہو میں تمہارا منتظر ہوں روبرٹ کا لہجہ اس بار خاصا سخت تھا روبرٹ میں تمہیں اتنا نیچ نہ سمجھتا تھا کہ تم ایک دوست کے خلاف ایسی گھراؤنی سازش کروگے اور تم جو ہدایات کلنگ سیکشن کو دے رہے تھے وہ بھی میں نے اپنے کانوں سے سن لی اور سن لو کہ اب میں باہر نہیں آؤں گا آرڈرے نے غصے سے پٹختے ہوئے لہجے میں کہا اور آرڈرے تمہاری یہ جرت کہ تم مجھے آنکھیں دکھاؤ میں اب تک صرف تمہیں بچانے کے لیے رکا ہوا تھا لیکن اب پہلے میں تمہارے دل میں پورا برست اتاروں گا یہ سسٹم میرا اپنا ایجاد کرتا ہوئے اور مجھے اس کی خامیوں کا بھی علم ہے دیکھو میں تمہارا اور تمہارے ساتھیوں کا کیا حشر کرتا ہوں تم نے پاور لینڈ سے غطاری کی ہے اسی طرح سے رابرٹ نے چیختے ہوئے گا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا آرڈر نے میر سیور رکھ دیا یہ کیا ہو رہا ہے اس لئے میں عمران کے حلق سے آواز نکلی عمران مبارک ہو تم موت کے موہ سے بچ نکلے ہو مسٹر آمیر نے تمہارا آپریشن کیا اور کیپٹن شکیل نے تم میں زندگی پھونک دی ہے سبدہ نے مسکراتے ہوئے کہا اس کے لہجے میں مسرت بھری انتہا تھی شکریہ لیکن یار ایک بات ہے موت تو بہت حسین ہے ہم خواب کھا اس سے ڈرتے رہتے ہیں لیڈی ایشلے کے پلٹ کر اچانک مجھ پر وار کرنے سے لے کر اب تک نہ جانے کتنا وقت گزرا ہوگا لیکن میرا یہ وقت بہت حسین گزرا ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور عمران کو اس طرح باتیں کرتا دے کر سب ساتھیوں کے چہرے کھل اٹھے لیکن دوسرے لمحے وہ سب بری طرح اچھل پڑے جب اچانک ان ایک دیوار کی پیچھے تھماکے جیسی آواز سنائی تھی یہ دیوار عمران کی پشت پر تھی اوہ روبٹ کوئی کاروائی کر رہا ہے آرڈرے نے اس بار سہمے ہوئے لہجے میں کہا کیا بات ہے مجھے بتاؤ کیا سیچوئیشن ہے عمران نے یک لخت چونکتے ہوئے پوچھا اور بریکسیروں نے مختصر لفظوں میں ساری صورتحال بتاتی آرڈرے تم نے مسلسل فائل کرتے ہوئے باہر نکلنا ہے واقعی لو بھی ان کے پیچھے ہٹ جائیں تم نے جس طرح روبٹ کو زندہ پکڑنا ہے عمران نے فوراں ہی ہدایات دیتے ہوئے کہا اور آرڈرے سر ہلاتا ہوا انٹر کوم کی طرف دوڑا کیونکہ اس بار دیوار کے پیچھے اتنا زوردار دھماکا ہوا تھا کہ پورا کمرہ لرس اٹھا تھا آرڈرے نے جلدی سے رسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے ہیلو آرڈرے کالنگ روبرٹ آرڈرے نے چیختے ہوئے کہا یس روبرٹ اٹینڈنگ اب کیا ہوا اب کیوں چیخت رہے ہو صرف چند منٹوں کی بات ہے پھر تمہاری چیختیں تمہارے پھیپڑے پھارتی ہوئی نکلیں گی آرڈرے روبرٹ نے بڑے اہستیزائیہ انداز میں کہا روبرٹ میں باہر آ رہا ہوں مجھے اب احساس ہو گیا ہے کہ واقعی میں غطاری کر رہا تھا پریس روبرٹ تم میرے دوست ہو مجھے معاف کر دو اور سنو ایک آدمی تو ویسے ہی مر گیا ہے باقی لوگوں کو میں نے بے ہوش کر دیا ہے تم ان پر آسانی سے قابو پا سکتے ہو آرڈرے نے گھگیاتے ہوئے لہجے میں کہا اس کی اداکاری اس قدر فتنی تھی کہ عمران نے بھی بے اختیار تحسین آمیز انداز میں سر ہلا تیا اوکے اگر واقعی تمہیں احساس ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے نروازہ کھول دو اور ہاتھ اٹھا کر باہر آ جاؤ روبر نے طویل ساس لیتے ہوئے کہا پلیز میری جان بکش دینا آرڈرے نے کہا اور اسیوہ رکھ دیا اب کیا کرنا ہے آرڈرے نے پیچھے مڑتے ہوئے کہا دروازہ کھول دو عمران نے کہا اور اٹھ کر بیٹھ گیا اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار نہ تھے حالات حالانکہ اس کی حالت ایسی نہ تھی کہ وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا لیکن باہر حال وہ عمران تھا وہ نہ صرف بیٹھ گیا بلکہ اس نے اٹھ کر کھڑے ہونے کی بھی کوشش شروع کر دی ٹائگر نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس سے سہارا دیا سفتر اور بلیک سیرو دروازے کی سائٹوں پر چھپ کر بیٹھ گئے باقی ساتھی سائٹوں پر ہٹ گئے عمران کا بیٹھ چونکہ دروازے کی بالکل سیدھ میں تھا اس لیے وہ یہاں سے ہٹ جانا چاہتا تھا جبکہ وہ ٹائگر کی مدد سے ہٹ کر ایک سائٹ پر ہو گیا تو عمران نے آرڈرے کو دروازے کھولنے کا اشارہ کیا آرڈرے نے آگے بڑھ کر دروازے کی سائٹ میں موجود سوچ بوٹ کے نیچے موجود بٹھن کو پریس کرنا شروع کر دیا سفتر آمیر دوسرے ساتھیوں نے اپنے اپنے ریوالور سنبھا لیے بٹھن پریس کر کے آرڈرے نے دروازے کی طرف بڑھا اور پھر اس نے کنڈی ہٹا کر دروازے کی دوسری طرف کوئی نہ تھا آرڈرے دونوں ہاتھ اٹھائے آگے بڑھا ہی تھا کہ اچانک اس کے سر کے اوپر سے کوئی چیز اڑتی ہوئی آئی اور کمرے کے اہن درمیان میں گر کر ایک خوفناک دھماکے سے بھٹ گئی یہ دھماکہ اس قدر خوفناک تھا کہ پورا کمرہ بری طرح لرز اٹھا اس کے ساتھ ہی کمرے میں موجود تمام افراد بے اختیار مو کے بل فرش پر گرتے چلے گئے ان سب کے جسم یوں ٹیڑے میڑے ہو رہے تھے جیسے کوئی طاقتور دیوان کے گلے پوری قوت سے دبا رہا ہو دھماکے سے پھٹنے والے بم میں سے ایسی ریز نکلی تھی جو نظر تو نہ آتی تھی لیکن انتہائی باقوت تھی دروازے کی دہلیس میں موجود آرڈرے کا بھی یہی حشر ہوا تھا اور وہ بھی مو کے بلد دروازے کے سامنے ہی گینا تھا با مشکل چند لمحے تڑھ اپنے کے بعد ان سب کے جسم سیدھے ہوتے گئے رابرٹ بڑے فاتحانہ انداز میں ٹہر رہا تھا اس کے سامنے امران سمید سیکرٹ سرویس کے تمام میمبرز لوہے کے کلپ پو سے بندے پڑے تھے جبکہ آرڈرے کا جسم ایک ستون کے ساتھ بنا ہوا تھا امران سمید سب لوگ پہ ہوش پڑے ہوئے تھے کمرے میں رابرٹ کے علاوہ دو مسلح افراد موجود تھے جن کے پاس جدید قسم کی مشین گنے تھی جبکہ ایک آدمی کے ہاتھ میں ایک بوتل اٹھائی ہوئے تھا اور اس میں سے دو کتر امران اس کے ساتھیوں کے نتروں میں ڈال رہا تھا سب کے نتروں میں دواء کے کترے ڈال کر وہ بھی دروازے سے باہر چلا گیا اس کے جانے کے چند لمحے بعد کمرے کا دروازہ دوبارہ کھلا اور ایک نوجوان اندر ناخل ہوا بات ہوئی اینتھونی رابرٹ نے چونکر بوچھا میڈم نے کہا ہے کہ وہ خود آ رہی ہے ان کے آنے تک انہیں ہوش میں نہ لائے جائے آنے والے نے کہا کیوں یہ ہوش میں آ کر کیا بگاڑ لیں گے ہمارا میڈم تو خام خواہ ان سے خوف زدہ ہیں تم جا کر میڈم کا استقبال کرو رابرٹ نے مو بناتے ہوئے کہا سی لمحے امران کی آنکھیں کھل گئی اور پھر چند لمحوں کے وقفوں سے سب نے آنکھیں کھولتی آڈرے تمہیں ہوش آ گیا سنو صرف تمہیں اکل مند نہیں ہو جب تم نے آڈیو نظام کی بات کی تھی تو مجھے اس کا خیال آ گیا تھا تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں کہ جس نظام کو تم یک طرفہ سمجھ رہے تھے وہ ڈبل نظام ہیں چنانچہ میں نے تمہاری ساری منصوبہ بندی چیک کر لی تھی اس لیے اب دیکھو تمہاری کیا حالت ہے اور ابھی میڈم خود آ رہی ہے اس کے بعد میں اپنے ہاتھوں سے بوٹیاں اڑا دوں گا رابرٹ نے آڈرے کے ہوش میں آتے ہی کہا مسٹر رابرٹ آڈرے نے یہاں آنے سے پہلے مجھے بتایا تھا کہ سیرو پوائنٹ کا رابرٹ انتہائی بہادر آدمی ہے لیکن تم تو اس قدر بستل واقعہ ہوئے ہو کہ شاید چوہے بھی تمہارے مقابلے میں اپنی بہادری پر فخر کریں گے عمران نے مو بناتے ہوئے کہا شاٹ اپ زیادہ زباد چلانے کی ضرورت نہیں ورنہ میں حلق سے تمہاری سبان کھیچ لوں گا رابرٹ نے غصے سے دھاٹتے ہوئے کہا شاید یہی کام تمہیں آتا ہے اس لیے تم نے مجھے ایسے زخمی آدمی کو تیبی لوہے کے کلپوں سے باندھ کر رکھا ہے ناچانے دنیا میں بہادری نام کی چیز کہاں غائب ہو گئی عمران جان بوچ کر اسے غصہ دلا رہا تھا اوہ تو تم سمجھ رہے ہو کہ میں تم لوگوں سے خوف زدہ ہوں اس لیے تمہیں باندھ رکھا ہے یہ باز نہیں تم آزاد ہو کر بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے یہ تو صرف میڈم کی ہدایت پر ایسا کیا گیا ہے رابرٹ نے پوچھا رابرٹ نے کہا چھوڑو رابرٹ اب اپنی بستلی کے لیے میڈم کا سہارا لینے کی کوشش نہ کرو تم نہ صرف بستل ہو بلکہ کمینے بھی ہو عمران نے کہا اوہ تمہاری یہ جرت میں تمہاری ہڈیاں توڑتوں گا رابرٹ اس باروا کے ہی بری طرح کھول اٹھا اور پھر وہ تیزی سے عمران کی طرح بڑھا اس کا اندازہ ایسے تھا جیسے وہ عمران کو قتل ہی کر ڈالے گا میڈم کے صاحب نے اپنی مہادری کا مساہرہ کرنا تاکہ اس سے بھی پتا چل سکے کہ اس کے آدمی بدے ہوئے زخمیوں پر ہی تشدد کر سکتے ہیں عمران نے بڑے سٹ لہجے میں کہا اور رابرٹ یک لکھ تھٹک کرو کیا اس کا چہرہ ٹماٹر کی طرح سرخ ہو رہا تھا اسے کھول دو میں میڈم کے آنے سے پہلے اس کی ہڈیاں اپنے ہاتھوں سے توڑنا چاہتا ہوں رابرٹ نے بری طرح چیختے ہوئے کہا اور اسی لمحے ایک آدمی تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے عمران کو پنچ کے نیچے ہاتھ ڈالا تو کھٹاک کی آواز کے ساتھ ہی لوہے کے کلپ غائب ہو گئے اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ سورما صاحب میں دیکھتا ہو تم میں کتنی چھان ہے رابرٹ نے ہوت کاٹتے ہوئے کہا تم واقعی بزدل ہو رابرٹ ایک زخمی کو للکا رہے ہو اسی لمحے ستون سے بندے ہوئے آڈرین نے بڑے نفرت پھرے لہجے میں کہا اور رابرٹ اسے جواب دینے کے لیے تیزی سے گھوما ہی تھا کہ یک لخت عمران چوب اٹھ کر بینچ پر اس طرح بیٹھ چکا تھا کہ اس کے ہر پیر نیچے زمین کو لگ رہے تھے نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور کھومتا ہوا رابرٹ تک یک لخت اچھل کر عمران کے سینے سے جا لگا جیسے لوہا مکنہ تیز سے جبگتا ہے عمران کا ایک بازو اس کی گھر تنگے گرد اور دوسرا اس کے پیٹ کے گرد جم کیا رابرٹ نے یک لخت چھٹکا دے کر عمران کو اپنے سر کے اوپر سے اچھال دیا اور ابھی تم بچے ہو رابرٹ یہ ٹھیک ہے میں زخمی ہوں لیکن میں ابھی بھی چونٹیوں کو مسل سکتا ہوں عمران نے اس کی گردن کے گرد جمع ہوئے پاس اس کو ایک سوڑ دار چھٹکا دیتے ہوئے کہا اور رابرٹ کی چیخوں سے کمرہ گون چھٹا اس کی آنکھیں باہر کو ابل آئی تھی سب ہتھیار پھینک دو ورنہ میں اس کی گردن توڑ دوں گا کہو رابرٹ انہیں کہو عمران نے مسلسل دو تین چھٹکے دیتے ہوئے کہا پھینک دو رابرٹ نے گگی آتے ہوئے کہا اور مسلہ افراد نے یک لخت ہتھیار پھینک دیئے عمران ان کے ہتھیار پھینک دیئے چھٹکے سے بینچ سے اٹھ کھڑا ہوا اور رابرٹ نے ایک بار پھر اس کی گریف سے نکلنے کی کوشش کی لیکن عمران اسے ایک سوڑ دار چھٹکا دیا اور رابرٹ کا جسم بری طرح تڑپنے لگا اب اگر حرکت کی تو گردن توڑ دوں گا عمران نے گرراتے ہوئے کہا پھر وہ رابرٹ کو کسیٹتا ہوا ساتھ والی بینچ جس پر سفتر پڑا ہوا تھا پہنچ گیا اس نے یک لخت رابرٹ کی گردن پر دباؤ پڑھا کر اس کے کمر کے گرد ہاتھ الہتا کیا اور بجلی کیسی تیزی سے ہاتھ پینچ کے نیچے ڈال کر ایک ہک کھینچ لیا اور دوسرے لمحے ہک غائب ہو گئے اور سفتر اچھل کر کھڑا ہو گیا سفتر کے کھڑے ہوتے ہی عمران نے یک لخت رابرٹ کو زوردار چھٹکا دے کر ان دونوں افراد پر اچھال دیا جنہوں نے ہتھیار نیچے پھینکے تھے چونکہ ہتھیار ان کے سامنے پڑے ہوئے تھے اس لیے عمران کو خطرہ تھا کہ کہیں وہ اچانک ہتھیار نہ اٹھا لیں رابرٹ ان سے ٹکرا کر انہیں ساتھ لیتا ہوا جیسے ہی پیچھے گیرا عمران اور سفتر دونوں نے بجلی کیسی تیزی سے آگے بڑھ کر مشین گنوں پر قبضہ کر لیا دوسرے لمحے سفتر نے ٹریکر دبا دیا رٹ رٹ کی مقصود آواز کمرے میں ابری اور رابرٹ سمیت دونوں افراد جو اب اٹھنے کی کوشش کر رہے تھے گولیوں کا شکار ہو کر دوبارہ فرش پر ڈھیر ہو گئے تم دروازے کی سائیڈ پر ڈھیرو میں باقی افراد کو کھولتا ہوں عمران نے سفتر سے مخاطب ہو کر کہا آپ کے سینے سے پھر خون بہ رہا ہے آپ بیٹھ جائیں سفتر نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جس کے سینے پر موجود پینڈچ واقعی خون آلود نظر آنے لگ گئی تھی شاید رابرٹ کے ساتھ دھکم پیر اور اسے چھٹکے دینے کی وجہ سے سخم کا موں کھل گیا تھا تم میری فکر نہ کرو جلدی کرو عمران نے کہا اور سفتر کے دروازے کی طرف بڑھتے ہی اس نے جلدی سے سب کلپوں کی گرفت سے سب کو آزاد کر دیا عمران صاحب فوراں کنٹرول روم سنبھال لیجئے اب وقت ہے بنا ہم سب پہ موت مارے جائیں گے آرڈرے نے آزاد ہوتے ہوئے کہا کنٹرول روم کیسا کنٹرول روم عمران نے چونکر پوچھا زیرو پوائنٹ کا کنٹرول روم یہاں سے قریب ہی ہے آئیے میرے ساتھ اس پر قبضہ کرنے کے بعد ہم خاصے محفوظ ہو جائیں گے آرڈرے نے کہا اور تیزی سے پچھلی سائٹ پر موجود ایک دروازے کی طرف بڑھ گئے عمران نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور وہ سب بھی آرڈرے کے پیچھے اسی دروازے کی طرف بڑھنے لگے عمران بھی سینے پر ہاتھ رکھے آرڈرے کے پیچھے تھا لیکن اس کے قدموں میں لڑکھلا ہٹ بالکل نہ دی نروازہ کھول کر آرڈرے ایک تنگ لیکن خاصے طویل راستے سے انہیں گزار کر ایک بڑے کمرے میں لے آیا اس کمرے میں ہر طرح مشینیں نصب تھی جو سب مسلسل کام کر رہی تھی لیکن وہ سب آٹومیٹک تھی وہاں کوئی آپریٹر موجود نہ تھا ایک سائٹ پر ایک بڑی میز تھی اس کے اوپر کنٹرولنگ مشین لگی ہوئی تھی میز کی پیچھے اونچی نشست کی کرسی تھی یہ کنٹرولنگ روم ہے آرڈرے نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا اور عمران سر ہلاتا ہوا تیزی سے کنٹرولنگ مشین کی طرف لپکا لیکن میز کے قریب پہنچتے ہی وہ یکلکھ تھٹک کیا اس کی آنکھ کے سامنے اندھیرہ سچانے لگا اس نے ہاتھ بڑھا کر چلدی سی میز کے کنارے کو پکڑنا چاہا لیکن اس کا ہاتھ خلا میں تیر کیا اور دوسری لمحے وہ توازن خراب ہونے کی وجہ سے موں کے بل فرش پر کرا اور دھیر ہوتا کیا اسی لمحے کمرے میں لیٹی ایشلے کے کہہ کے گونچنے لگے عمران نیچے گرنے کے باوجود سر کو چھٹک چھٹک کر ذہن اور آنکھوں کے سامنے چھانے والے اندھیرے کو چھٹکنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اندھیرے مسلسل اور لگاتار یلگار کرتے جا رہے تھے اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی قیامت خیس طوفان میں پھنس گیا ہو اسی لمحے اس کے کانوں میں گڑ گڑا ہٹ کی تیس آواز سنائے دی پھر اس کا جسم جیسے یکلک خلا میں تیرتا ہوا بھاری چٹان کی طرح نیچے گرتا چلا گیا بیٹھ کے قریب پڑے ہوئے ٹیلی فان کی گھنٹی بچتے ہی لیٹی ایشلی نے چونکر سیور اٹھا لیا ییس لیٹی ایشلی کے لہجے میں اشتیاق تھا فرینکلن بو رہا ہوں میڈم فرینکلن کی آواز سنائی تھی اس کا لہجہ خاصا پرجوش تھا کیا ریپورٹ ہے سیرو پوائنٹ سے میڈم نے چونکر پوچھا میڈم روبرٹ کے آدمی نے ریپورٹ دی ہے کہ روبرٹ نے کیس بم کی مدد سے آرڈرے سمیت سب کو بےہوش کر کے کلپوں پر کلپ کر دیا ہے اور اس وقت اس میں میر حال میں وہ سب بے پس پڑے ہوئے ہیں فرینکلن نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے ویسے میں نے تو کہا تھا کہ وہ انہیں دیکھتے ہی کونیوں سے اڑا دے لیکن باہرحال ٹھیک ہے بےہوش آدمی بھی مرتاقی سے برابر ہوتا ہے ہاں وہ عمران کے متعلقیہ ریپورٹ دی ہے اس نے وہ عمران جو زخمی تھا میڈم نے کہا یس میڈم زخمی زندہ ہے اس کے ساتھیوں نے اس کا آپریشن کر کے گولی نکال دی ہے وہ بھی زخمی حالت میں بےہوش پڑا ہے فرینکلن نے کہا کیا کہہ رہے ہو عمران زندہ ہے الگم پسٹل کی کولی سینے میں کھا کر بھی زندہ ہے اور آپریشن یہ کیسے ممکن ہے ایسے حالات میں اور آپریشن میڈم عمران کے زندہ ہونے کا سن کر بے اختیار اٹھ کر بیٹ گئی اس کے چہرے پر شدید حیرت تھی یس میڈم روبرٹ کے آدمی انتھونی نے ریپورٹ دی ہے کہ آرڈریں ان لوگوں کو لے کر ایک مقصود کمرے 1130 میں لے گیا اور وہاں پہنچ کر وہ کلابند ہو گئے وہاں ایمرجنسی میڈیکل باکس موجود تھا جس کی مدد سے انہوں نے عمران کا آپریشن کیا 1130 کو باہر سے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا اس لیے روبرٹ نے بڑی مشکل سے اس سسٹم کو کھلوایا اور پھر خود اندر جانے کی بجائے اس نے الفا بم اندر پھینک دیا اور اس طرح سب بھی ہوش ہو گئے فرینکلر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اوہ حیرت ہے بہرحال ٹھیک ہے اگر عمران زندہ ہے تو پھر میں خود زیرو پونٹ جا کر اس کے سینے میں مشین گن کی گولیاں اتاروں گی ورنہ پہلے میرا خیال تھا تو میں وہاں بھیج کر ان سب کو قتل کرا دی تھی لیکن اب میرا وہاں جانا ضروری ہے لیڈی ایشلی نے کہا ٹھیک ہے میڈم میں روبرٹ کے آدمی کو پیغام دے دیتا ہوں آپ زیرو پوائنٹ پر تشریف لا رہی ہیں فرینکلر نے کہا اوکے لیڈی ایشلی نے کہا اور رسیور رکھ دیا رسیور رکھ کر وہ کچھ دیر بیٹھی سوچ رہی ہوگی کہ اسے ریپورٹ مل گئی تھی کہ عمران بے ہوش ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اب لا شعوری طور پر عمران سے خوف زدہ ہو چکی تھی اسے مکمل یقین تھا کہ ایل گم فائر کے بعد عمران کا زندہ بچانا ناممکنات میں سے ہے لیکن اس کے باوجود عمران کی زندہ ہونے کی ریپورٹ سن کر وہ واقعی حواس باختہ ہو گئی اب عمران ان کے آسا پر سوار ہو گیا تھا یہ شخص نہیں مر سکتا ہینری ٹھیک کہتا ہے لیڈی ایشلی نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور پھر وہ ایک چھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی مجھے ساجان سینٹر سے باہر نہیں جانا چاہیے کسی بھی صورت اس نے دروازے کی طرح بڑھتے ہوئے بڑھ بڑھا کر کہا اور پھر کمرے سے نکل کر وہ لفٹ میں سوار ہوئی اور چند لمحوں بعد وہ مین کنٹرول روم میں بیٹھ گئی فرینکلین فورن سپیشل لنکنگ سسٹم کو آن کر دو میں یہاں بیٹھ کر رابرٹ کو ہدایہ دوں گی اور یہیں بیٹھ کر عمران کو مرتے دیکھوں گی میں نے فیصلہ کیا ہے اس کی لاش بھی ساجان سینٹر میں نہیں آنے دوں گی نہ جانے کس وقت اس کی لاش بھی زندہ ہو جائے لیڈی ایشلے نے کہا فرینکلین نے سر ہلاتے ہوئے جلدی سے اپنے سامنے رکھی مشین کے بٹن دبایا اور کسی کو ہدایت دینے میں مصروف ہو گیا چند لمحوں بعد کمرے کی سامنے والی دیوار کے اوپر ایک بڑی سی سکرین روشن ہو گئی اس میں جھماکے سے ہوئے اور اس کے بعد ایک منظر اوپر آیا اسے لمحے میڈم تو میڈم فرینکلین بھی مری طرح اچھل پڑا کیونکہ سکرین پر نظر آنے والا منظر واقعی انتہائی حیرت انگیز تھا عمران نے روبرٹ کو گلے سے پکڑا ہوا تھا اور اس کے دو آدمی ہتیار پھینک رہے تھے پھر دیکھتے ہی دیکھتے سیچوئیشن بدل گئی عمران نے اپنے ایک ساتھی کو آزاد کرا لیا اور اس کے بعد عمران نے روبرٹ کو ان دونوں آدمیوں پر دھکیل دیا اور خود مشین گنوں پر قبضہ کر لیا اس کے ساتھی عمران کے ساتھی کی مشین گن نے شولے اگلے اور روبرٹ اور اس کے دونوں ساتھیوں کے جسم چھلنی ہو گئے اوہ ویری بیٹ ویری بیٹ یہ آخر کیا بلا ہے اس قدر سخمی ہونے کے باوجود میڈم نے پوری طرح چکھتے ہوئے کہا ویسے سب کچھ ادہائی حیرت انگیز ہے میڈم فرینکلن نے شدید اس طرح بھی والی لہجے میں کہا فرینکلن آواز کنیکٹ کرو جلدی یک لکت میڈم نے بیٹھتے ہوئے کہا اور فرینکلن نے چیک کر مشین میں ہدایہ دی اور چند لبوں بعد عمران کی آواز کمرے میں گون جھٹی پھر انہیں آڈرے کو کہتے سنا کہ کنٹرول روم پر قبضہ کیا جائے اور عمران اس کے ساتھی دروازے کی طرح بڑھ گئے فرینکلن آپریٹر سے میری بات کراؤ جلدی اب بھی وقت ہے ہم ان کا خاتمہ کر سکتے ہیں میں کنٹرول روم کے الفاظ سے سنتے ہی اس نے میڈم نے چیکھتے ہوئے کہا اور فرینکلن نے جلدی سے مشین کی دو بٹن دبائے اور اسے منسلک گچھے دار تار کے سر پر موجود مائیک میڈم کے ہاتھ میں دی دیا ہیلو آپریٹر سپیشل لنگنگ سسٹم لیڈی ایشلے سپیکنگ میڈم نے بری طرح چیکھتے ہوئے کہا یس میڈم آپریٹر کی سہمی ہوئی آواز سنائی تھی سنو فور نمبر آپریٹس کو لنگ کر دو فوراں جلدی ایک لمحے میں جلدی میڈم نے ہلکے بل چیکھتے ہوئے کہا یس میڈم دوسری طرح سے آپریٹر نے جواب دیا اور پھر خاموشی چھا گئی میڈم کا چہرہ غصے کی شدت سے سیاہ پڑتا جا رہا تھا اس نے اتنی زور سے دانت دچلے ہونٹوں پر جمع رکھی تھی اس کی نظر دیوار پر روشن سکرین پر جمع ہوئی تھی جس میں عمران اور اس کے ساتھی ایک تنگ سے راستے میں دوڑے چلے جا رہے تھے میڈم فور نمبر آپریٹس لنگ ہو گیا ہے اسی لمحے آپریٹر کی آواز سنائی تھی اب تیار ہو جاؤ جیسے ہی میں فائر کہوں تم نے اسے آن کر دینا اور اس کے ساتھی مین کنٹرول روم کے فرش کو ہٹانے والا بٹن بھی آن کر دینا میڈم نے چیک کر کہا یس میڈم آپریٹر نے جواب دیا اور میڈم کی نظریں مسلسل سکرین پر جمع ہوئی تھی عمران اور اس کے ساتھی ابھی تک اس تنگ راستے سے گزر رہے تھے اور پھر ایک دروازہ کھول کر وہ ایک بڑے خال نمہ کمرے میں داخل ہو گئے یہاں آٹومیٹنگ مشین نے نصب تھی میڈم کے لب پھڑکنے لگے لیکن اس میں سے آواز نہ نکلی لیکن جیسے عمران اس کے ساتھی کنٹرول روم میں داخل ہوئے اور عمران کنٹرولنگ مشین کی طرح بڑھنے لگا فائر اچانک میڈم نے چیک کر کہا اور اب بھی اس کی آواز کی گنج ختم نہ ہوئی تھی کہ اس نے عمران اس کے سارے ساتھیوں کو یک لکھ لڑکھڑاتے ہوئے دیکھا وہ سب اس طرح لڑکھڑانے لگے تھے جیسے انہیں یک لکھ نظر آنا بند ہو گیا ہو اور پھر عمران ہاتھ آگے بڑھاتا ہوا نیچے فرش پر گرا اس کے باقی ساتھیوں کا بھی یہی حشر ہوا چنل مباد ہی زوردار گرگرہت کی آواز سنائی تھی اس کے ساتھی کنٹرولنگ روم کا فرش یک لکھ دو حصوں میں تقسیم ہو کر نیچے لڑک کیا جبکہ فرش کا وہ حصہ جس پر میز اور کڑسی موجود تھی یک لکھ اوپر کو اٹھتا چلا گیا یک لکھ فرش پیٹھتے ہی عمران اور اس کے ساتھی جو فرش پر پڑے تڑپ رہے تھے پلک جھپکنے میں غائب ہو گئے وہ مارا اب یہ نہیں بچ سکتے کسی صورت نہیں بچ سکتے میڈم نے انہیں نیچے گرتے دیکھ کر چیختے ہوئے کہا اس نے مائک کو واپس فرنکلنگ کی طرح بڑھا دیا اسی لمحے فرش دوبارہ قائم ہو گیا اور اوپر کوٹھی اٹھی ہوئی میز اب کرسی بھی نیچے اپنی جگہ پہنچ گئی کنٹرولنگ روم ویسے ہی تھا لیکن عمران اس کے ساتھی البتہ غائب ہو چکے تھے میڈم یہ لوگ کہاں گی رہے ہیں فرنکلنگ نے پوچھا تمہیں نہیں معلوم ہاں تمہیں کیسے معلوم ہو سکتا ہے یہ سب سپیشل سسٹم ہے اس مین کنٹرولنگ روم کے نیچے ایک گہری کھائی ہے جیسے ہی یہ لوگ نیچے گرے ہوں گے اس کھائی میں موجود مشینیں ان کے دباؤ کی وجہ سے حرکت میں آگئی ہوں گی اور وہ ان کے بہوچ جسموں کو آٹومیٹک ریلنگ کے ذریعے بارود مکسنگ پلانٹ میں پہنچا دیں گی جہاں بھاری مشین رے ان کے جسموں کو پیس کر بارود میں شامل کر دیں گی اور ان کے بعد ہمیشہ کے لیے ان کا وجود ختم ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے میڈم نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا لیکن میڈم یہ تو چیک کرنا ہی چاہیے کیا وہ مشین واقعی حرکت میں آگئی ہے یا نہیں فرینکلن نے کہا اوہ ہاں ٹھیک ہے اسے بھی چیک کیا جا سکتا ہے تم فوراں زیرو پوائنٹ کے کنٹرول روم میں پہنچو اور وہاں جا کر نمبر فور مشین کو آن کرو اگر اس مشین کے ڈائل پر سرخ سوئی ایک ہنسہ آگے بڑھ جائے تو سمجھو کہ ریلنگ مشین نے کام کیا ہے اور اگر وہ ایک ہنسے پر ہی رہے تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ مشین نے کام نہیں کیا پھر یہ لوگ لازمان کھائی میں ہی بے ہوش پڑے ہوئے ہوں گے پھر ان کا اور انتظام کرنا پڑے گا جاؤ فوراں میں یہاں بیٹھ کر تمہیں چیک کروں گی جلدی فوراں آ جاؤ میڈم نے کہا اور فرینکلن سر ہلاتا ہوا دروازے کی طرف تقریباً دور پڑا مشین نے لازمان کام کیا ہوگا لازمان کیا ہوگا اور اب تک امران اور اس کے ساتھیوں کے جسم بارک سروں کی صورت میں بارود میں شامل ہو چکے ہوگے بارود کے دھیر ہی ان جیسے شیطانوں کی قبریں بننے چاہیے میڈم نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور اس کی نظریں سکرین پر جبی ہوئی تھی اور تھوڑی دیر بعد اسے فرینکلن مین کٹرور روم میں داخل ہوتا نظر آیا وہ سیدھا چار نمبر مشین کی طرف بڑھا جو دائیں کونے میں موجود تھی میڈم نے سانس روک لیا اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا اتنی تیزی سے جیسے ابھی اچھل کر حلق سے باہر آ جائے گا میڈم نتیجہ سننے کے لیے واقعی بری طرح بیچین تھی فرینکلن نے مشین آن کر دی دوسرے لمحے وہ تیزی سے مڑا میڈم آپ میری آواز سن رہی ہیں سوئی حرکت کر کے دو کے ہنسے پر پہنچ گئی ہے فرینکلن نے کہا اور فرینکلن کا یہ فکرہ جیسے میڈم کے کانوں میں کھل گیا ہاں آخر فتح باہرحال پاور لینڈ کی ہوئی میڈم نے کہا اور ایک بار پھر اٹھ کر ناچنا شروع کر دیا اس کا چہرہ اس طرح کھل رہا تھا جیسے اس نے پوری دنیا کو فتح کر لیا ہو ایک سوڑ دار دھماکے سے عمران کا جسم نیچے بھربری سی جگہ پر گرا اس کے ساتھ ہی اس کے سینے میں درد کی ایسی شدید اور تیز لہر اٹھی کہ اس کا اندھیروں میں ڈوبا ہوا سہن درد کی اس تیز لہر کے وجہ سے یک لخت جاگ اٹھا عمران کا سہن جیسے ہی جاگا اسے دوسرے افراد کے گرنے کا بھی احساس ہوا اس کے ساتھ ہی جیسے اس کا جسم حرکت میں آ گیا ہو عمران چند لمحے تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر نکتا رہا کیونکہ کھوپ اندھیرے میں اسے کچھ نظر نہ آ رہا تھا ایک جلد ہی اس کی آنکھیں اندھیرے سے معنوس ہو گئیں اور اسے دھندلا دھندلا منظر نظر آنے لگا اس کے ساتھ اسے اپنے جسم کی مسلسل حرکت کا جواز بھی سمجھ آ کیا اس کا جسم اس طرح ایک طرف بڑھ رہا تھا جیسے وہ کسی ریلنگ نمہ پٹی پر پڑھا ہوا ہو اور یہ ریلنگ نمہ پٹی اس کے جسم کو اپنے ساتھ لے کر آگے بڑھ رہی ہو عمران کی ناکھ میں ناگوار سی بو ٹکرانے لگی اور جیسے جیسے اس کا جسم آگے بڑھ رہا تھا بو تیز ہوتی جا رہی تھی عمران کے سینے میں بھی درد کی شدید ترین لہریں مسلسل دوڑ رہی تھی اور کبھی کبھی اسے یوں محسوس ہوتا جیسے اس کا سانس رک رہا ہو ایک ناگوار مو کے تیز احساس نے اس کے ذہن کی تمام حسیات یک لخت بیدار کر دی تھی وہ اس بو کو پہچان گیا تھا یہ بارود کی مقصود بو تھی اور اسی طرف سے آ رہی تھی جیدر اس کا جسم جا رہا تھا اور اب اسے مشینوں کے چلنے کی آوازیں بھی سنائیں دینے لگی تھی اور پھر یک لخت اس کے ذہن میں ایک چھماکہ سا ہوا اور محاورتا نہیں بلکہ واقعی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اسے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ مشین بارود بنانے والی مشین ہے اور جس طرح یہ ریلنگ جا رہی ہے وہاں لازم ان بارود کو باریک کیا جا رہا ہوگا اب وہ سارا کھیل سمجھ گیا تھا انہیں بے ہوش کر کے اس جگہ پھینکا جا رہا ہے جہاں بارود والی مشینیں موجود ہیں اور جیسے ہی ان کے جسم ان مشینوں میں پہنچیں گے ان کے جسم بھی ریزہ ریزہ ہو کر بارود کے ٹھیر میں مل جائیں گے اور اگر وہ ایک بار بھی ان بھاری مشینوں کے آنی چکر میں فس گئے تو میں ان کی عبرتناک موت ایک لازمی عمر پر جانی تھی عمران کے باقی تمام ساتھی اس ریلنگ میں بے ہوش پڑے ہوئے تھے انہیں قطن اس بات کا احساس نہ تھا کہ وہ یقینی اور خوفناک موت کی طرف تیزی سے بڑے جا رہے تھے عمران اس بات کا احساس ہوتے ہی ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا ریلنگ ایک تنگ سی سرنگ میں چل رہی تھی اور یہ اتنی چوڑی تھی جتنی یہ سرنگ اس لیے اس نے نیچے بھی نہ اترا جا سکتا تھا بارود کی ناگوار پو اب بہت تیز ہو گئی تھی اور مشینوں کی آوازیں بھی نمائع ہو گئی تھی اس لیے عمران سمجھ گیا کہ ان کی بارودی قبر اب نزدیک آ گئی ہے اس لیے اگل فوری طور پر اس سے بچنے کی کوئی کوشش نہ گی گئی تو پھر بچ نکلنا ناممکن ہو جائے گا لیکن صورتحال کچھ ایسی تھی کہ یہاں سے بچ نکلنے کی کوئی صورت نظر نہ آ رہی تھی ذاتی طور پر تو ایک تجویز اس کے ذہن میں تھی کہ وہ اس ریلنگ پر واپس چل پڑتا اس طرح وہ بارودی قبر سے دور ہو جاتا لیکن اس کے پانچ ساتھی جو بے ہوش پڑے ہوئے تھے انہیں ساتھ کس طرح لے جاتا اور پھر سینے کا درد بھی لمحہ بلمحہ بڑھتا جا رہا تھا اور اب تک اسے برداشت بھی عمران اپنی بے پنہا قوت ارادی کے وجہ سے ہی کر رہا تھا ونہا شاید کوئی اور آدمی ہوتا تو اس قدر خوفناک درد کو مشکل ہی برداشت کرتا اب موت کی طرف چلتی ہوئی ریلنگ پر بیٹھا عمران کوئی ایسی ترقیب سوچ رہا تھا جس سے وہ اس کے ساتھی اس خوفناک موت سے بچ نکلیں لیکن کوئی تدویر اس کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی موت کی طرف بڑھنے والی ریلنگ مسلسل حرکت میں تھی اور پھر عمران بکھلا کر اٹھنے لگا لیکن اس کا سر سرنگ کی نیچی چھت سے ٹکر آیا اور وہ دھم سے ایک بار پھر نیچے بیٹھ کیا اس کی بکھلا ہٹ کی وجہ وہ دہانہ تھا جس کے بعد بارود والی مشینیں موجود تھی اس دہانے پر گہرا دھواں چھایا ہوا تھا اور آہستہ آہستہ نستی کا تچا رہا تھا اب بارود کی بھوم واقعی ہی ناقابلے برداشت ہو گئی تھی عمران ایک نظر غور سے اس دہانے کو دیکھا اور دوسرے لمحے اس کے سہن میں ایک ترقیب آ گئی اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہ تھا گویا ترقیب اس قدر خوفناک تھی کہ اگر سراسی بھی چوک بھی ہو جاتی تو پھر کم از کم اس کی اپنی موت یقینی تھی اور ایسی حالت میں جبکہ اس کا سخم بے پنہا درد کر رہا تھا اس تجویز پر عمل کرنا ہی تقریباً ناممکن تھا تقریباً عمران کی فطرت ہی ایسی تھی کہ جب کسی بات کا فیصلہ کر لیتا تو پھر وہ اس پر ڈڑ جاتا وہ سب سے آگے تھا اور باقی ساتھی پیچھے بے ہوش پڑے ہوئے تھے اس نے دونوں ہاتھ اونچے کیے اور سرنگ کی چھت بے ہاتھ رگڑتا ہوا آگے وہاں آگے دہانے کی طرف بڑھ گیا یہ دہانہ کچھ زیادہ چوڑا نہ تھا شاید اس ریلنگ کے ذریعے چھوٹی چھوٹی چیزیں اس میں پھینکی جاتی تھی اور دہانے کی اس تنگی کو دیکھ کر ہی یہ تجویز اس کے ذہن میں آئی ریلنگ آہستہ آہستہ موت کے اس دہانے کی طرف بڑھ رہی تھی اور پھر جیسے ہی عمران کا جسم دہانے کے قریب پہنچا عمران اٹھ کر مڑا اور اپنے دونوں باسو پھیلا کر سائیڈوں پر جمائے اور اپنی پشت سرنگ کی چھت سے جمع دی اور وہ اس تنگ سرنگ میں رکو کے بھل گر پڑا اور اس کے دونوں تنگیں البتہ ریلنگ کے فر سے ٹکڑا رہی تھی اس کے پوشت اب دہانے کی طرف ہوئی تھی اس حالت میں کھڑا ہونے کی وجہ سے اس کے سینے قدرت کئی گناہ بڑھ گیا تھا لیکن وہ مسلسل اس سے برداشت کر رہا تھا ریلنگ مسلسل چل رہی تھی وہ دہانے کے بالکل قریب پہنچ کر نیچے غائب ہو گئی تھی شاید وہ نیچے سے ہو کر واپس نکتہ آغاز تک پہنچ رہی تھی جبکہ عمران دہانے میں جوہاں کھڑا تھا اور پھر سفتر کا جسم اس کی دونوں ٹانگوں سے ٹکڑایا اور عمران نے اپنی دونوں ٹانگیں یک لخت اکڑا لی اس کے جسم پر بے پناہ و دباؤ پڑا اس نے ہونٹ بھیج لیے اور اپنی پوری قوت ارادی سے اس بے پناہ دباؤ کا مقابلہ کرنے لگا سفتر کا جسم اس کی اکڑی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ رک گیا اور ریلنگ اس کی نیچے سے چلتی رہی پھر کیپٹن شکیل کا جسم بھی سفتر کے ساتھ آ کر جڑ گیا اور دباؤ اور زیادہ بڑھ گیا عمران کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے اس کے پیر اکھڑ جائیں گے اور وہ خود بھی اپنے ساتھیوں سمیت اچھل کر دہانے میں جا گرے گا لیکن وہ اپنی ناقابل شکست قوت ارادی کی بنا پر اس خوفناک دباؤ کا ابھی تک کامیابی سے مقابلہ کر رہا تھا پھر یکی بات دیگرے دوسرے ساتھیوں کے جسم بھی پہلے ساتھیوں کے ساتھ شامل ہوتے چلے گئے اور ان سب کو دہانے میں گرنے سے رکنے کے لیے صرف عمران کی دو ٹانگیں تھی جنہیں اس نے پوری قوت سے اکڑایا ہوا تھا اس کے پورے جسم پر ناقابل بیان دباؤ پڑ رہا تھا ریلنگ مسلسل چل رہی تھی اس لیے دباؤ مسلسل بڑھتا جا رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ عمران کی سینے کی درد بھی مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور اب اسی یوں محسوس ہونے لگا تھا جیسے اسے باقی ساری زندگی اسی حالت میں گزارنی پڑے گی وہ نہ ہی ریلنگ کو چلنے سے رکھ سکتا تھا اور نہ خود حرکت کر سکتا تھا کیونکہ اس کی ذرا سی حرکت یا کمزوری کا لازمی نتیجہ یہی نکل سکتا تھا کہ وہ خود بھی اور اس کے باقی ساتھی بھی بارودی قبر میں دفن ہو جاتے یہ لمحات اس کی زندگی کے سب سے کٹھن لمحات تھے اس نے اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو دہانے میں گرنے سے وقتی طور پر تو روک لیا لیکن کب تک وہ کب تک ایسی حالت میں رہ سکتا تھا اور اب تک اس کی سہن کو بھی چھٹکے لگنے لگ گئے تھے کہ وہ ان چھٹکوں سے مسلسل لڑ رہا تھا لیکن چھٹکے لمحہ بلمحہ بڑھتے جا رہے تھے ان کی قوت ارادی شاید اپنی انتہا پر پہنچ کر اب کمسور ہونے لگ گئی تھی وہ بھی آخر انسان تھا لیکن اس کی فطرت ایسی تھی کہ وہ زندگی کے آخری لمحے تک جدو جہد کرنے کا قائل تھا اس لیے وہ مسلسل یہ خوفناک جنگ لڑ رہا تھا اپنی اور اپنے ساتھیوں کی بقا کی خوفناک جنگ لیکن اس نے یہ بھی معلوم تھا کہ وہ ہمیشہ ایسی حالت میں نہیں رہ سکتا اور نہ جانے کون سا لمحہ اس پر چھا جائے اور پھر سب کچھ ختم ہو جائے ریلنگ مسلسل چل رہی تھی اور اس کی پشت پر مشینوں کے خوفناک آوازیں مسلسل گونج رہی تھی پارودکت ہوا ہر طرف پھیلا ہوا تھا کہ اچانک اس کے سہن میں جھماکہ ہوا اس پر یہ جھماکہ ریلنگ کے چھٹکے کا ہوا تھا ایسا چھٹکہ جسے ریلنگ رک رہی ہو اور پھر واقعی چند لمحوں بعد ریلنگ رک گئی اور اس کے پیر ریلنگ کے فرش پر چم گئے پہلے تو چند لمحے اس سے ریلنگ کے رکنے کا یقین ہی نہ آیا اس نے یہی سمجھا یہ اس کے سہن کی خود فرے بھی ہے لائک کومن شیئر موسیقی 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 موسیقی